السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی کہانی خاضر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہے جب خاضر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی انتقال کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرام بچ گیا یہ لمحہ مسلمانوں کے لئے بہت مشکل تھا کہ ایک عظیم سپاہ سالار ان سے جدا ہو گیا اور جب خاضر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتالا جا رہا تھا تو سب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گوڑا اشجر جس پر بیٹھ کر آپ نے ساری جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا آپ کی وراست میں صرف ہتھیات تلواریں خنجر اور نیزے تھے اور ان کے علاوہ صفح غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا خاضر خالد مسلمانوں کے وہ سپاہ سالار تھے جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجا دئیے لیکن وفات کی وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ نے جو کچھ کمائے وہ اللہ کی راہ میں خرش کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی خود صحابہ نے گواہی دی کہ ان کے موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی جمعہ بھی ایسا نہیں پڑا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں یعنی ہر دو جمعوں کے دنمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا اس کے علاوہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی نے حضور سے حضرت خالد کے روحانی تعلق کی گواہی دی لیکن جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ موت لکھی نہ ہو تو خود وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپڑ جاتی ہے وہ کہتے ہیں اپنے وقت سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا وہ کہتے ہیں اگر میدان جیہاد میں موت آتی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی ناظرین یہ مختصر سی ویڈیو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر بنائی ہے امید کتاؤں کا پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تا ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل آج میں سبسکرائب کر دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں